ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں امن اور میں ہوں روت ہم آپ سب کو کب کیسے اور کیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں جہاں ہم مل کر سیکھیں گے یہ سبسی کے کیے ہوئے موجزات کے بارے میں کہ وہ کب کیسے اور کیوں ہوئے اب ہم پزل کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کس پزل میں کس موجزے کی تصویر ہے جی بالکل چلیں اب اسے شروع کرتے ہیں یہاں پر کشتی کے اندر کچھ مچھلیاں نظر آ رہی ہیں کشتی اور مچھلیاں یہ کونسا موجزہ ہے چل پہلے سے مکمل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں یہ کونسا موجزہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو ہم نے اسے مکمل کر لیا ہے یہ وہ موجزہ ہے جب یسو مسی گنی سرت کے جیل پر اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک کشتی میں تھے اور یسو مسی کے کہنے پر انہوں نے بہت ساری مچھلیاں پکڑی اب ہم جانیں گے کہ یسو مسی نے یہ موجزہ کب کیا یسو مسی کشتی پر لوگوں کو کلام کی باتیں سکھا رہے تھے اور جب وہ کر چکے تو انہوں نے پترس سے مچھلیاں پکڑنے کے لیے کہا پترس نے یسو مسی سے کہا کہ ہم نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ساری رات جال ڈال لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا اب ہم جانیں گے کہ یسو مسی نے یہ موجزہ کیسے کیا یسو مسی نے جب پترس کو جال ڈالنے کے لیے بولا تو پترس نے ایسا ہی کیا اور پھر ایسا ہوا کہ وہ جال مچھلیوں سے بھر گیا انہوں نے اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑی کہ ان کی کشتی بھی ڈوبنے لگی وہاں پر سب لوگ یہ موجزہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور وہ سب یسو مسی پر ایمان لائے اب ہم جانیں گے کہ یسو مسی نے یہ موجزہ کیوں کیا یسو مسی چاہتے تھے کہ ان کے شاگردوں کا ایمان بڑھے اور ایسا ہی ہوا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یسو مسی پر ایمان رکھیں کیونکہ جب ہم یسو مسی پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہماری دعا ضرور سنتا ہے ہم آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے موجزے کے ساتھ اور مل کر سکھیں گے اس موجزے کے بارے میں کہ وہ کب کیسے اور کیوں ہوا تب تک کے لیے بائی بائی